نگر پنچات منگرونی سے ہٹائے کرمچاری پہنچے کلیکٹویٹ کہا ہو رہا جمکر بھسٹا چار کسی نے بھتیجے تو کسی نے بیٹے کو دی نوکری نف گٹھت نگر پریشت منگرونی میں سرپنچ سچپ سے لے کر پدست کرمچاریوں کی دوارہ جمکر بھسٹا چار کیا جا رہا ہے نگر پریشت سے ہٹائے گئے 31 کرمچاری اپنی سمسیہ لے کر کلیکٹویٹ پہنچے اور نگر پالکہ میں چل رہے بھسٹا چار کو لے کر کلیکٹویٹ کے نام گیاپن دے کر معاملے کو جانکاری دیں آپ کو بتا دے کہ کرمچاری جتیندر جھا سوریش کشوہا سگھر سنگھ دارا شنگ شاکر رنویر گوڑ پرمال سنگھ کشوہا وجہ سنگھ کشوہا جتیندر بگھیل نارائن مدلال جھا فرید خان ببلو ہٹائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جیما پور کے سچیب ہنمنت سنگھ راوت نے بھتیجے رام افتار کو پد کا درپیو کرتے ہوئے میٹ کے پد پر نیوکتی دے دی جبکہ وہ مگرونی کا نیواسی ناہوں کا دنگر پور کا رہنے والا ہے تو وہیں سنجھے پتر لاکھن سنگھ راجپور جو کانکر کا نیواسی اور پلمبر کا کام کرتا ہے اسے منرے گا پنچ پرمیشور میں مزدور بنا دیا گیا وہیں رمیش بھارگاو جو مگرونی میں اکاؤنٹران کی پد پر تھے انہوں نے پد کا غلط درپیو کرتے ہوئے سرپنچ سچے و نیجام کے ساتھ مل کر اپنے پتر نیتن بھارگاو کی نیوکتی سنگھرہ کے پد پر کر دی اسی طرح سرپنچ نیجام پور کسوم تارن سنگھ تومر نے اپنے دیور کو سنگھرہ کے پد پر نیوکتے کرا دیا اور بھتیجے پاپن سنگھ تومر کی نیوکتی کروا دی پد کا دیورپیو کرنے میں جنپر صدر سے بھی پیچھے نہیں رہے یہاں پدر سے جنپر صدر سے رجن سین نے اپنے بھائی سونو سنگھ کی بھی پد کا استعمال کرتی ہوئے نیوکتی دلوادی اور ساتھی سچے مگرونی نارائن سنگھ پتر نریش گجر کو سنگھرہ بھانجے ہریونگ گجر کو پنچ چالک کی پد پر نیوکتی دلوادی سچے مگرونی راکی شرمانی بھی اپنے رشتہ دار کو نوکری دلوادی کرمچاریوں نے بتایا کہ نگر پریشت میں کئی ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو پنچ پرمیشر یوجنا میں مزدور ہیں آتا معاملے کی جانچ کرا کر ان لوگوں کے اخلاف کاربائی کی جائے اور ہم جیسے اکتیس لوگوں کو ہٹایا گیا ہے انہیں بھی ہٹایا جائے کلیکٹر میں آبیدن دیا تھا میں نے چھوڑے ساتھ دو اجار اکیس کو اس میں لکھاتا کہ جو نگر پرشت مگرونی میں فرجی نکتیاں ہوئی ہیں ان کو اٹھانے کے بارے میں جب دو اجار بیس میں اکٹوبر میں نگر پرشت مگرونی ہوئی تھی تو وہاں کے سی اموں نے اسے سوچی مانگی سرپنچوں سے کہ آپ کے ہاں پر کتنے کرمچاری کام کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں پنچات کے میمبروں روزگاہ سائق کے بھائیوں سیکریٹریوں کے بچے اور بھائیوں کو سب کو ملا کے ایک پچیاسی لوگوں کی سوچی دی گئی اس میں پیانتیس لوگ شفائی کرمی ہیں اور 49 لوگ اس میں انہی کے آپس کے لوگ ہیں ساتھ یہ نگر پرشت مگرونی ہوئی تھی اس میں نیجامپور کشنپور اور مگرونی تینوں پنچ آئے تھے یہ سرپنچ تھے سیکریٹری ان کے نام ہے تاران سنگھ تومر کامل کسو سیورے سرپنچ پتی ہیں جی بلکل اپاتر لوگ شارے پہلے سے لگے ہوئے تھے اس میں تین لوگ لگے تھے کشنپور میں سات لوگ لگے تھے مگرونی میں اور پانچ لوگ لگے تھے نیجامپور میں ان کو اٹھا گیا ان کو اٹھا گیا اور ان نے جو میں نے شکایل دی تھی اس میں سبھی لوگوں کو نہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کیا گیا جو پاتر تھے ان کو اٹھا دیا اور پاتر لوگوں کو لگا دیا گیا یہ اپرائیوکت نگری پرشاشن بیواغ گوالیر نے کیا یہ کام تو آج آپ کو کلیکٹر صاحب سے کیا کچھ آسفات سمجھے تھے ہمیں آسفات یہ چاہیے ہمیں تو کیول یہ چاہیے کہ جو پاتر ہیں بے لگے جائیں اور جو اپاتر ہیں ان کو ہٹھایا دائیں اس میں سی امو بھی سامل ہے اور یہ بھارگف صاحب ہیں جو ایکاونٹنٹ ہے ان کا نروب کے لے رہنے والے ہیں ان نے اپنے بچے کو لگایا ہے سی امو صاحب ہیں یہ سہریزی ہیں کوئی